ہماری ہماری تو فرسٹ آوٹ پٹ ان کلو وارٹ آور اوور ان پٹ ان کلو وارٹ آور ملٹیپلائی ہنڈرڈ یہ ہے آل دے افیشنسی یہ سارے دن کی کارگردگی ایک ٹرانسفارمر کی معلوم کرنے کا طریقہ فارمولا سب سے پہلے سیمپل پی آوٹ اس کلو وارٹ معلوم کرنے کے لئے ٹرانسفارمر کی کی پی ایریٹن کو کوسپائی سے ملٹیپلائی کریں دوسرا ٹوٹل لاسسس نکالنے ہو تو انپوٹ ان کلو وارٹ مائنس آوٹ پٹ ان کلو وارٹ اور ٹوٹل لاسسس جو ہوتے ہیں وہ مجموعہ ہوتے ہیں دو قسم کے لاسسس کا فرسٹ آف آل آئین لاسسس اینڈ سیکنڈ کھاپر لاسس ان کیلپلیشنز کو کروانے سے پہلے میں آپ کو فارمولے سمجھا رہا ہوں فارمولے کے اندر میں تین ٹیکنیکل فارٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پہلا آئین لاسس کو کلو وارٹ آور میں شفٹ کرنے کے لئے ایک ہی بار ٹوٹی فور آور یعنی کہ ایک دن میں چوبیس گھنڈے ہوتے ہیں ضرم دے کیونکہ یہ فکسڈ لاسس ہے یہ لوڈ کے لحاظ سے تبدیل نہیں ہوتے سیکنڈ کھاپر لاسس معلوم کرتے وقت مطلوبہ لوڈ فاری سیمپل تری آر آف لوڈ چلا ہے فور آر فل لوڈ چلا ہے سکس آر کارٹر لوڈ چلا ہے تو مطلوبہ لوڈ اور ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پر لاسس معلوم کریں چونکہ یہ ویریابل لاسس ہیں ان کی ویلیو لوڈ کے لحاظ سے کم زیادہ ہوتی ہے تیسرا پوائنٹ ہے آوٹ پوٹ تو آوٹ پوٹ معلوم کرتے وقت بھی لوڈ اور ٹائم کو مد نظر رکھنا ہوگا سب سے پہلے آوٹ پوٹ نکالنے کا جو فارمولا ہے آوٹ پوٹ ان کلو وارٹ آور پی آوٹ کلو وارٹ ملٹیپلائی ٹائم ان آور ملٹیپلائی ٹائم اگر ایک ہی ویلی ہو اگر ایک سے زیادہ ویلی ہو تو اوٹ پوٹ کلو وارٹ آور ملٹیپلائی لورڈ اس android فل لوڈ ہے ملٹیپلائی پی آوٹ پی آوٹ سے کلو وارڈ سے ملٹیپلائی کر دیا ملٹیپلائی ٹائم ان آور کیسی ٹائم کیا ٹائم ہے تو اس لیورٹ کلو وارٹ آور اب دوسرا ہے آئرن لاس تو آئرن لاس معلوم کرتے وقت ایک ہی دفعہ 24 سے کیا کر دیں ملٹیپلائی کر دیں آئرن لاسز کو تو ایک اس میں چلے جائیں گے کلو وارٹ آور میں اگر یہاں پر آئرن لاسز کی ویلیو وارٹ میں دی گئی ہو تو دین آپ اس کو 1000 پر ڈیوائیڈ کر کے کلو وارٹ میں شفٹ کریں اس کے بعد لاسٹ ہے WC اس کا فرمولہ ہے لوڈ کس کی ہے ملٹیپلائی ٹائم ملٹیپلائی ویو سی ان کلو وارٹ ملٹیپلائی ٹائم این آور تو یونٹ بن جائے گا کلو وارٹ آور اب دوسرا کہ ہم نے کاپر لاس کو دیئے گئے لوڈ کرنٹ کے لحاظ سے مالو کرنا ہے تو لوڈ ملٹیپلائی کرنٹ کا سکیل ملٹیپلائی رزسٹنس ملٹیپلائی ٹائم این آور تو یہ جو ویلیو آئے گی ہوگی وہ ہوگی کلو وارٹ آور میں تو اس کو ہم ون تھاؤزڈ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو پھر وہ کسوشیٹ ہو جائے گی کلو وارٹ آور میں اسی طرح اس کو معلوم کرنے کا تیسرا فارمولہ اور ہے لوڈ کے لئے اب لوڈ کے لئے جو ان سے ہیں لوڈ کلو وارٹ اس کو آپ پولز فائی پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو لوڈ کے لئے بن جائے اوور ٹرانس فارمر کے لئے ملٹیپلائیڈ ڈیو سی کلو وارٹ ملٹیپلائیڈ ٹائم این آور اس اکوائیڈ ٹو کلو وارٹ آور یہ تھے فارمولے جو ہم نے فائیل ایفیشنسی کی کیلکلیشن اس کو سول کرنے سے پہلے تیار کرنے ہیں تاکہ ہمیں ان کے مطلب آگاہی ہو جب ہم نے کیسے پاک پویسٹن کو سول کرنا ہے اور یہ ٹیکنکل ڈیٹاروز یعنی کے پوائنٹ میں نے لکھ دیئے ہیں ان کو بھی سپیشلی مدے نظر رکھیں اگر آپ ان کو مدے نظر نہیں رکھیں گے آپ کا پویسٹن ٹھیک سول کر نہیں ہوگا